جو آپ کا سوگت ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لگون کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آشان باشا میں سمجھتے ہیں کہ لگون ہوتا کیا ہے لگون ایک اوشن کے پاس یا سمندر کے پاس پائے جانے والا لیک ہوتا ہے اسے ہم سمدری جھیل کہہ سکتے ہیں سمدری تالاپ کہہ سکتے ہیں یا پھر ہم اسے سوڈڈ وٹر لیک بھی کہہ سکتے ہیں کیرل میں انہی لگونز کو کائل بھی کہا جاتا ہے تو آئیے لگون کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے لگون کے جو ٹائپ ہوتے ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے پہلا ٹائپ ہوتا ہے کوسٹر لگون اور دوسرا ٹائپ ہوتا ہے اٹال لگون تو کوسٹر لگون کیا ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوسٹر ایریا کے پاس جو لگون پائے جاتے ہیں کوسٹلائن کو پیرلل جو لگون پائے جاتے ہیں مطلب کوسٹلائن کو پیرلل جو سمودری زیلے یا سمودری طالب پائے جاتے ہیں انہی طالبوں کو انہی کو ہم لگن کہتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے اس ڈائیگرام کے ہلپ سے ہم کوسٹل لگن کو سمجھتے ہیں کہ کوسٹل لگن کس طریقے سے فارم ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ جو ایریا میں نے یہاں پر دکھایا ہے یہ ایریا ہے اوشن یہ دیکھئے میں نے اوشن دکھا ہوا ہے یہ ایریا ہے ocean اور یہ جو ایریا ہے یہ ہے coastal ایریا اب ہوتا کیا ہے کہ ocean ایریا کا پانی high tide کے وقت coastal ایریا میں آ جاتا ہے جب یہ coastal ایریا میں آ جاتا ہے تو اپنے ساتھ یہ کچھ sand لے کر آتا ہے کیا لے کر آتا ہے sand لے کر آتا ہے اور اس sand کو وہ یہاں پر deposit کر دیتا ہے coastal ایریا میں اب high tide, low tide یہ continuous process ہے پھر اسے tide آتی ہے تو پانی کوشٹل ایریا میں آ جاتا ہے جب پانی کوشٹل ایریا میں آتا ہے پھر سے سینڈ یہاں پر لے کے آتا ہے اور اس کو یہاں پر ڈیپوزٹ کر دیتا ہے کوشٹل ایریا میں اب ڈیپوزیشن اپٹر ڈیپوزیشن یہاں پر کیا ہو جاتا ہے یہاں پر ایک سینڈ بار بن جاتا ہے اس کی ہائیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ویڈت بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک سینڈ بار بن جاتا ہے مطلب یہ ایک سینڈ کا جسے ہم باند بولتے ہیں جس طریقے سے کھیتی میں جب ہم water دیتے ہیں پلانٹس کو اس وقت ہم جس طریقے سے باند بناتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر یہ ایک باند بن جاتا ہے اسی کو انگلش میں سینڈ بار کہتے ہیں تو یہ سینڈ سے بنا ہوا بار ہے اس لیے اس کو ہم سینڈ بار کہیں گے تو اس طریقے سے یہاں پر سینڈ بار ہو جاتا ہے اب یہ ہے low laying portion اب جب بھی یہاں پر water آتا ہے تو یہ water اس area میں کیا ہوتا ہے accumulate ہونا شروع ہو جاتا ہے جب water اس area میں accumulate ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ یہاں پر جمع ہو جائے گا accumulate ہونا مطلب جمع ہونا تو یہ یہاں پر جمع ہو جاتا ہے اب اس سینڈ بار کے کارن یہ پانی پھر سے واپس ocean میں نہیں جاتا اور اسی لیے یہاں پر یہ ایک زیل مطلب یہ ایک lake form ہو جاتا ہے جو salt water lake ہوتا ہے اور جو بلکل parallel ہوتا ہے کسے کس کو parallel ہوتا ہے ocean کے coast کو parallel ہوتا ہے اور اسی لیے مطلب اسی کوہن کیا کہتے ہیں لگن کہتے ہیں تو پہلا جو reason ہے formation of لگن کا وہ reason ہے sand bar تو sand bar کے کارن یہ لگن form ہو رہا ہے تو صرف sand bar کے کارن ہی یہ لگن form ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے تو اور ایک reason ہے اس کے پیچھے جس کے کارن یہ لگن form ہوتے ہیں اور وہ reason ہے coral insects اب coral insects کیا ہوتے ہیں coral insects ایک سمدری جی ہوتے ہیں جو ocean میں پائے جاتے ہیں اور یہ generally shallow water میں رہتے ہیں مطلب جہاں پر پانی کم رہتا ہے ایسے water میں یہ پائے جاتے ہیں اب پانی کہاں کار کم رہے گا جو کوچلائی ایریا ہوگا وہی پر پانی کم رہے گا کیونکہ وہاں پر shallow water میں ان کی گروہ زیادہ ہوتی ہے ان کو sunlight کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ coral insects اس ایریا میں پائے جاتے ہیں مطلب ocean کے coastal ایریا میں یہ پائے جاتے ہیں اوکے اب جب یہ insects یہاں پر ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ insects اپنے باڈی سے مطلب ان کے باڈی سے یہ جب کاربونیٹ کا سیکریشن کرتے ہیں ان کے ایک اس طریقے کے لیے کیوب لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور ان کے لےگز کے پاس ایک سیکریٹری گلینڈ ہوتی ہے جو کاربونیٹ کا سیکریشن کرتی ہے جس کو ہم چون کھڑک بھی کہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ کاربونیٹ کا سیکریشن کرتی ہے اور اور thousands of years میں thousands of years میں یا millions of years میں کیا ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ calcium carbonate وہاں پر جمع ہو جاتا ہے اور جب یہ calcium carbonate وہاں پر جمع ہو جاتا ہے تو اس سے ایک چٹہ نے تیار ہو جاتی ہے مطلب coral ribs تیار ہو جاتے ہیں اور coral ribs سے بن جاتے ہیں coral reases مطلب اس طریقے کے جس طریقے کے sand کے barriers تھے اسی طریقے کے بڑی بڑی چٹہ نے بڑی بڑی barriers وہاں پر تیار ہو جاتے ہیں اور اسی کے قارن بھی لگونز فارم ہو جاتے ہیں تو چلو سمجھتے ہیں with the help of diagram ہم اس کو سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے میں نے یہاں پر یہ ocean بنایا ہے اور یہ ہے coastal area اب یہاں پر کیا رہیں گے coral insects رہیں گے اب coral insects یہاں پر کیا secret کریں گے calcium carbonate کا secretion کریں گے اب جب coral insects یہاں پر calcium carbonate کا secretion کریں گے تو یہاں پر coral ridges یا coral ribs تیار ہو جائے گی کہاں پر تیار ہوگی coastal area میں یہ تیار ہو جائے گی ocean اور coastline کے border پر اب یہ coral ridges heighted ہوتے ہیں اس کے height بھی زیادہ ہوتی ہے اور اسی کے قارن کیا ہوتا ہے مطلب جس طریقے سے ہم نے sand bar میں سمجھاتا ہے کہ یہ complete trees نہیں رہتی ہے اس میں بھی gaps ہوتے ہیں اس میں beach beach میں gaps ہوتے ہیں جس سے ocean کا پانی آرام سے coastal area میں جا سکتا ہے اس کو پار کر کر بھی پانی چلا جاتا ہے اور اس کے اندر سے بھی پانی coastal area میں چلا جاتا ہے اب دیکھئے اب coral insects نے یہاں پر بنا دیئے ہیں coral ridges اب ان ridges کے قارن کیا ہوگا جب پانی اس area میں آئے گا تو پانی یہاں پر accumulate ہو جائے گا اب پانی اس area میں accumulate ہو جائے گا اب جب پانی اس area میں accumulate ہو جائے گا تو یہاں پر بن جائے گی سمودری زیلے مطلب سمودری lake oceanic lake جس کو ہم لغن کہتے ہیں تو coastal لغن کا یہ دوسرا type ہو گیا اور یہ دوسرا type کس basis پہ ہم نے بتایا کہ یہ coral insects نے بنایا ہے coral insects نے یہاں پر ridges بنائی اور اسی کے قارن barrier تیار ہوا اور اسی لئے ocean کا پانی واپس نہیں گیا اور یہ یہی پر ٹھہر گیا اور اسی کے قارن کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک سمودری زیل تیار ہو جاتی ہے اور اسی سمودری زیل کو ہم کیا کہتے ہیں لغن کہتے ہیں تو پہلا type جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں coastal لغن وہ coastal لغن ہم نے سمجھ لیا ہے اب ہم دوسرے type کو سمجھتے ہیں دوسرا type ہے at all لغن اب یہ at all لغن کہاں پر پایا جاتا ہے اس کو ہم جرح سمجھتے ہیں یہ at all لغن جو ہے یہ پایا جاتا ہے ocean کے اندر مطلب سمندر کے اندر تو اس کے لئے ہم ایک الگ سے ڈائیگرام تیار کریں گے اور اس ڈائیگرام کے help سے ہم at all لغن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہ دیکھیں یہاں پر میں ایک بناتا ہوں ocean آپ کو بوڑ کے پاس ہی لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں یہ بنا رہا ہوں ocean مطلب یہ ایک سمندر ہے یا پھر ocean بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر فارم ہوتے ہیں at all lagoon اب یہ at all lagoon کیسے فارم ہوتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے دیکھیں ocean یہ ہے ocean floor یہ کہہ ہے ocean floor ہے یہ یہ کہہ ہے ocean floor اور ocean floor میں آتے ہیں والکینوں اب جب ocean floor میں والکینوں آتے ہیں تو یہاں سے لاوہ باہر نکلتا ہے لاوہ باہر نکلتا ہے مطلب مولٹن میکما مولٹن میکما جب اگر سرپیس سے باہر آ جاتا ہے تو ہم اسے لاوہ کہتے ہیں جب یہ لاوہ باہر آ جاتا ہے تو یہاں پر فارم ہو جاتے ہیں mountains کیا فارم ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ لاوہ کے کاران یہاں پر فارم ہو جاتے ہیں mountains یہ دیکھیں یہاں پر یہ mountain ہم نے فارم کر دیا ہے اس mountain کی ڈائیگرام ہم اچھے سے بنا لیتے ہیں بہلے وارے ڈائیگرام تھوڑی ٹھیک نہیں دی یہاں دیکھیں اس طریقے سے اس لاوہ کے کاران یہاں پر بن جاتے ہیں mountains ابھی دیکھیں یہ جو ماؤنٹن ہے یہ ماؤنٹن پورا پانی کے اندر ہے کہا یہ ماؤنٹن پورا پانی کے اندر یہ ماؤنٹن ہے لیکن اس ماؤنٹن کا جو یہ پارٹ ہے مطلب اس کا پیک جو ہم کہتے ہیں یہ ماؤنٹن پیک ہے پانی کے باہر کہا یہ پانی کے باہر ہے ابھی دیکھئے پورل انسیکس کو چاہیے ہوتا ہے شالو واتر اس لئے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کوسٹل آئین کے پاس زیادہ تر پائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر پانی تو ٹیپ ہے تو یہاں کورل انسیکس جس کورل انسیکس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ کیلشیم کاربونیٹ جو سکریٹ کرتے ہیں وہ ویسے تو کورل انسیکس ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں ڈیپٹ میں بھی پائے جاتے ہیں شالو واتر میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن جو کورل انسیکس کیلشیم کاربونیٹ کا سکریشن کرتے ہیں اور جو ریجیس کو فارم کرتے ہیں جو لینڈ فارم کو فارم کرتے ہیں ہون کورل انسکس کے ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کورل انسکس اس پانی میں تو پائیں نہیں جائیں گے دیکھیں یہاں پر یہ ایک wealthy mountain form ہو گیا اور جس کا خوش پارٹ پانی کے باہر بھی دکھ رہا ہے اور اسی پارٹ یہ جو پانی کے باہر جو پارٹ دکھ رہا ہے اس پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں island کہتے ہیں کیا کہتے ہیں island کہتے ہیں اوکے اسی پارٹ کو ہم island کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کورل انسکس جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک ring shape میں کس shape میں ring shape میں اس part کو وہ گھیر لیتے ہیں مطلب چاروں بھی طرف سے اس part کو گھیر لیتے ہیں اب دیکھئے میں ایک دسٹر کی ہیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ گھیر لیتے ہیں جیسے سمجھ دیجئے یہ کوئی mountain ہے اب اس mountain کو coral insect کس طریقے سے گھیریں گے یہ چاروں side سے اس کو گھیر لیں گے چاروں side سے اپنی جو بستی ہے یا پھر اپنی جو کیا کہہ سکتے ہیں society ہے بستی ہے جو بھی ہیں اس کو وہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور بنانے لگ جاتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک mountain ہے اور چاروں side mountain کے چاروں side میں coral insects اپنی جو بستی ہے اس کو بنانے لگ جاتے ہیں مطلب ایک heavy quantity میں وہ وہاں پر گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب دیکھئے اب یہ تو ایک volcanic mountain تھا تو کیا ہو جاتے ہیں جیسے سال بہت سارے سال جیسے بھیج جاتے ہیں تو زیادہ سال ہونے کے پاؤ جیو بات کیا ہو جاتا ہے یہ volcanic mountain جو ہوتے ہیں یہ کام ہو جاتے ہیں یہ سب سائیڈ ہو جاتے ہیں یہ پانی کے اندر سب سائیڈ ہو جاتے ہیں اب یہ جب سب سائیڈ ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ coral insects جو ہے یہ coral insects ایسے ring shape میں یہ coral insects جو رہتے ہیں وہ وہاں پر پورے area کو گھیر لیتے ہیں لیکن یہ جو mountain peak والا area تھا اندر والا area یہ area تو ایک hollow بن جاتا ہے مطلق یہاں پر اندر کیا پر رہتا ہے تو اسی area میں باہر یا coral insects سے بنی ویر reaches رہتی ہیں یہ دیکھئے یہ coral insects نے بنائی ویر پوری چٹان مطلق پوری ریز ہے اور اندر والا پارٹ پورا deep ہے پورا deep یہ اندر والا پارٹ پورا deep ہے اور اس پارٹ میں پانی چلا جاتا ہے اب دیکھئے یہاں پر کس طریقے کے situation ہے کہ باہر سے پوری زمین ہے ocean کے اندر ocean کے اندر یہ باہر سے پوری زمین ہے اور بیچ میں پانی ہے باہر بھی پانی ہے اور یہاں پر یہ زمین ہے یہ جو انہیں dark circle بنایا ہے یہ زمین ہے اب یہ زمین کس نے بنائی ہے یہ زمین بنائی ہے coral insects نے coral insects نے یہ زمین کو کیسے بنایا کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ coral insects calcium carbonate کا secretion کرتے ہیں اور اس calcium carbonate کا secretion کر کے انہوں نے یہ زمین بنائی ہے اب یہ زمین بنانے کے بعد اندر والا part تو hollow ہو گیا deep ہو گیا کیونکہ یہاں پر جو mountain peak تھا وہ mountain peak تو submerge ہو گیا اندر اور اسی لئے یہاں پر deep portion رہ جاتا ہے اور اس میں پانی بھر جاتا ہے اب جب اس میں پانی بھر جائے گا تو اسے کہتے ہیں at all lagoon کیا کہتے ہیں اس کو at all lagoon at all کا مطلب ہوتا ہے ring shape یہاں پر دیکھئے یہ ring shape میں ہے مطلب circular shape میں ہے اور اس کو کہتے ہیں at all lagoon i hope کہ تمہیں یہ at all lagoon اور postal lagoon دونوں بھی سمجھ چکے ہوں گے تو یہ یہ تھی کچھ information lagoon کے بارے میں کچھ barriers بھی تیار ہوتے ہیں کس کے قارن coral insects کے قارن post line پر barriers بھی تیار ہو جاتے ہیں جیسے australia کے بعد great barrier تیار ہو گیا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا coral insects سے بنا ہوا barrier ہے اور جس کے قارن بہت ہی بڑے بڑے لگون spawn ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک چیز ہے ocean کے اندر بھی لگون ہوتے ہیں جس کو ہم at all lagoon کہتے ہیں اب ضروری نہیں ہے کہ at all lagoon صرف deep water میں ہی ہوں گے یہ shallow water میں بھی پائے جاتے ہیں تو صرف اس کے formation میں فرق ہے کہ یہ کس طریقے سے form ہوتے ہیں کہ جو بھی volcanic mountains رہتے ہیں ocean کے اندر ان volcanic mountains کو یہ چاروں درب سے گھیر لیتے ہیں کچھ سمیے بعد volcanic mountain جو ہوتے وہ subside ہو جاتے ہیں لیکن coral insects نے بنا ہی ریجس وہاں پر ہی لیتی ہے اور اسی لیے اندر والے portion میں water یہ accumulate ہو جاتا ہے اور اسی کو ہم لگون کہتے ہیں اور اس لگون کا نام ہوتا ہے at all لگون تو یہ تھی لگون کے بارے میں کچھ information i hope لگون یہ concept آپ کی clear ہو گئی ہوگی تو next ویڈیو میں ملتے ہے next topic ساتھ thank you